بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والا کو میری طرف سے السلام علیکم اور نیو آنے والے ویبرس کو میں اپنے چینل بلال جابز دون میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم تین چیزیں کور کرنے والے ہیں نمبر وان پخصان نیوی بیچ دوزار بائس بی سیلس ٹیکنیکل اور مرین جمیں جو بیچ دوزار بائس بی ہے اس میں کتنی سیٹیں ہیں اور کتنے لڑکے سیلیکٹ ہوں گے نمبر ٹو اس کی میریٹ لسٹ کب لگے گی یعنی دوزار بائس بی کی فائنلس یعنی میریٹ لسٹ کب لگے گی نمبر تھری فائنلس لگنے کے بعد کیا پروسس ہوتا ہے تو ویڈیو گور سے واش کیجئے گا تو چلیں آئیں آج کی ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں نمبر وان ہے کہ بیچ دوزار بائس بی میں کتنی سیٹس ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بیچ دوزار بائس بی میں جو الفہ بیچ ہوتا ہے بیچ دوزار بائس اے میں اس کے مقابلے میں زیادہ سیٹ ہوتی ہیں تو جو بیچ دوزار بائس اے ہے اس میں تقریباً آٹھ یا نو سو ٹوٹل سیٹیں تھی تو بیچ بی میں زیادہ سیٹس ہوں گی یعنی تقریباً ہزار کے قریب ہوں گی یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ملتان سینٹر ہے اس میں سب سے زیادہ لڑکے سیلیکٹ ہوتے ہیں تو ملتان سینٹر میں جو بیش دوزار بائس اے ہے تقریباً اس میں چار سو کے لگ پاک کینڈیڈیٹس سیلیکٹ ہوئے تھے تو اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو کے میرٹ لسٹ کب لگے گی تو میرٹ لسٹ پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بیش دوزار بائس اے کی تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی میرٹ لسٹ کتنی دیر بعد لگے گی تھی تو آپ یہ آپ ہسٹری میں ہم جاتے ہیں ویڈیو کی ہسٹری میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ مارچ کو نا میرٹ لسٹ لگی تھی اے بیش کی تو اس کا پروسیس دسمبر میں کمپلیٹ ہو گیا تھا تو دسمبر کے بعد تقریباً دھائی مہینوں کے بعد اس کی میرٹ لسٹ لگی تھی تو اسی طرح ہم بیش بی کی بھی امید کرتے ہیں کہ دھائی مہینوں کے بعد یعنی ابھی جون کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے تو جون کا آدھا ہو گیا جولائی ہو گیا اگست اگست کے لاسٹ میں یا سیپتمبر کے فرسٹ میں ہم میرٹ لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو میرٹ لسٹ کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ نے ہمارے چیزن کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ جیسے میں نے اے بیچ کی میرٹ لسٹ کے بارے میں بتایا تھا تو اسی طرح میں بیچ بی کی میرٹ لسٹ کی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو نمبر تین تیسری تیز ہے کہ میرٹ لسٹ کے بعد کیا پروسس ہوگا میرٹ لسٹ کے پروسس کے بعد آپ کو ایک میسج کریں گے سینٹر والے تو آپ کو سیلیکشن سینٹر پر رپورٹ کرنا ہوگا تو وہ آپ کو تقریباً ایک بڑی ساری کوپی دیتے ہیں جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ان کو دینی ہوتی ہیں اور ساتھ میں آپ کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی دینے ہوتے ہیں تو اسی طرح مزید میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا دوں گا تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو آل پر ضرور سٹ کر لینا ہے تو ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ